اس ویڈیو میں بات کریں گے ایکسنٹ کے بارے میں تو اس کے کنسپٹ میں آپ کو بہت ہی ایزی میں میں بھی اگزامپلز بتاؤں گی دیفنیشن آپ کے سامنے ہے ایڈسٹنکٹیو وے اوف پرنانسیزن کا لینگویج اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ایک ڈسٹنکٹیو وے ہے کسی بھی لینگویج کو پرنانس کرنے میں کسی بھی لینگویج کو بولنے میں آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا جو لہجہ ہے آپ کا جو انداز ہے اس کو ہم ایکسنٹ کہتے ہیں اب ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کی مطلب لہجے میں بہت مٹھاس ہے اس کا بڑا میٹھا انداز ہے بولنے کا وہ جو ہم نے اسے میٹھا انداز کہا ہے نا وہ چیز ہی ایکسنٹ ہوگی مطلب ہر پرسن کا ایک یونیک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا وہ کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہماری پچھ ہماری کوالٹی دیکھی جاتی ہے آواز کی ہماری وے اوف پرنانسنگ دیکھی جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ورڈز کو پرنانس کر رہے ہیں ایون آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی ایڈوکیٹڈ پرسن آپ کے ساتھ آکے بات کر رہا ہے لیکن اس کا سپیکنگ سٹائل اس کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ اسے انسپائر نہیں ہوگی اور ایک بہت ہی عام سا کیریولز انسان ہے جس کے پاس اتنا نالیج بھی نہیں ہے لیکن اس کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے تو آپ بہت انسپائر ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ایکسنٹ آپ کی پرسنالیٹی کے بارے میں بھی کافی حد تک بتا رہا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک آج ہے یو ایس کا پرسن ایک آج ہے انڈیا کا پرسن ایک آج ہے چائنیز پرسن یہ تینوں ایک ہی لینگویج بول رہے ہیں ہر چیز کو انہوں نے فالو کیا ہے انہوں نے اس کی گرامر کو فالو کیا ہے اس کی وکیبلری سیم ہے مطبع سنٹنس صرف ایک انہیں سنٹنس دیا گیا تینوں لوگوں کو لیکن جب وہ بولیں گے تو تینوں کے بولنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا ایک یو ایس کا ڈیفرنٹ ہوگا یو ایس والے پرسن کا انڈیا کا ڈیفرنٹ ہوگا چائنیز کا ڈیفرنٹ ہوگا پاکستانی کا ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ کیوں ہوگا ایک تو یہ کہ اس میں سوسائٹی انفلوئنس ہے آپ کا ریجنل انفلوئنس ہے آپ جس ایلیا میں رہ رہے ہیں وہ آپ پہ انفلوئنس کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک اور اپنا سٹائل ہے کہ آپ کبھی بھی اس کی طرح اے ٹوزی نہیں بول سکتے کیونکہ اس میں ایکسنٹ میں بیسی کلی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یونیکنس نظر آ رہی ہوتی ہے تو مین چیز یہی تھی کہ جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہو سکتے اس طرح آپ کا ایکسنٹ بھی کسی اور کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مطلب بولنے کا انداز اس کے ساتھ ملتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ ملتا ہے اس جیسا ہے بلکل ویسا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے تو یہ جب آپ نہیں کہہ سکتے تو اس مین کہ یہ آپ کا ایکسنٹ ہے بہت ہیزی سا کنسٹ تھا ایہ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس سے ریکارڈنگ آپ کو کوئی کوسٹن ہے کوئی اپینین ہے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں اور تھینکیو سو مچ پر آچیں